اسلام علیکم میں ہوں موسین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈس پریس آج ہمارا موضوع بہت اہم ہے اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ کرونا وائرس کے باعث دنیا بر کی بڑی معیشتوں کو دھچکہ لگائے اور ان کی برامت میں نمائیہ کمی آئی ہے پاکستان دنیا کے ان ممالک کی فیرست میں شامل ہے جو اپنی برامت بڑھانے کی کوشش میں ہیں کیونکہ ایک ایسا معاشی اشاریہ ہے جو کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اگلے روز وزیراعظم کے مشیر امور تجارت رزاک داؤد نے یہ خوشکبری سنائی ہے کہ گجشتہ چھ ماہ کے دوران پاکستان کی برامت میں چار اشاریہ نو فیصد اضافہ ہوا ہے اور ناظرین ماہ دسمبر میں برامداد کی بلند ترین شرع رہی جن میں اٹھارہ اشاریہ تین فیصد اضافہ ہوا مشیر امور تجارت نے جمعہ کے روز کیے گئے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ دسمبر دو ہزار انیس میں برامت کا حجم ایک اشاریہ نو سو ترانوے ارب ڈالر تھا جو گزشتہ ماہ دسمبر میں تین سو چونسٹھ ملین ڈالر کے اضافہ کے ساتھ دو اشاریہ تین سو ستاون ارب ڈالر ریکارٹ کیا گیا تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ روان مالی سال کی ابتدائی پانچ ماہ کے دوران محض ٹیکسٹائل کی مسنوات کی برامت ہی میں اضافہ ہوا جبکہ نون ٹیکسٹائل مسنوات کی برامت میں سالانہ بنیادوں پر ایک اشاریہ پچاسی فیصد کمی آئی جن کا حجم صرف تین اشاریہ سات ارب ڈالر رہ گیا دوسری جانب نون ٹیکسٹائل سیکٹر میں برامداد کا نام بڑھنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستانی برامداد میں اضافہ حکومتی معاشی ٹیم کی کوششوں سے زیادہ بڑی برامدی منڈیوں کے بند ہونے کا نتیجہ ہے جس کے باعث حکومتی معاشی ٹیم کے لیے آنے والے مہینوں کے دوران برامدی حجم کو برقرار رکھنے کے علاوہ اس میں اضافہ کرنا بھی ایک چیلنج ہے کیونکہ برامداد ایک ایسا معاشی اشاریہ ہے جو کسی بھی ملکی معاشی ترقی کے لیے تائین میں انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے اور اس وقت پاکستان کے پاس موقع ہے کہ وہ عالمی منڈیوں میں اپنی دیگر مسنوات کے لیے جگہ پیدا کرے تاکہ روزگار کے مواقع بڑھنے کے علاوہ ملک معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور ہمیں امید ہے کہ یہ خوشکبری پاکستان میں روزگار کے مواقع بڑھائے گی